کریں گے کانگریس کے لیے ایک بڑی خبر کے ساتھ کانگریس کے دگج نیتا مانا کگروال پارٹی سے نشکاست کر دیے گئے ہیں چھ سال کے لیے کانگریس نے انہیں باہر کا راستہ دکھایا ہے کانگریس انشاثن سمیتی نے ان کے خلاف یہ کاروائی کی ہے دراصل مانا کگروال نے پی سی سی چیف کملنات کے ایک فیصلے پر سوالیہ نشان لگایا تھا ہندو ماں سوا سے آئے بابولال چورسیا کے کانگریس جوائن کرنے پر مانا کگروال نے بیان بازی کی تھی یہ فیصلہ پی سی سی چیف کملنات کا تھا اس بات کو ابھی کچھ ہی دن ہوئے ہیں اور اب کانگریس انشاثن سمیتی نے مانا کگروال کو چھ سال کے لیے پارٹی سے باہر کا راستہ دکھا دیا ہے نشکاست کر دیے گئے ہیں پی سی سی چیف کملنات کے فیصلے پر سوالیہ نشان لگانے کا خامیازہ کر نی سکتے ہیں پیدیش کانگریس کمیٹی پیدیش کانگریس کی انشاثن سمیتی کو یہی نہیں مانم کہ وہاں نسخہ سی طرح نہیں کر سکتی میں نے ابھی بھارت سنگھ سے بات کی جو عدیے ہیں اس کے انہوں نے مجھے نہیں مانم کہ اے سی سی مینبر کو وہ نسخہ سٹ کر سکتے ہیں میں پوسزتا ہوں وہی کس سے پوسزتے ہو آپ انشاثن سمیتی کے عدیے کس سے پوسزوگے یہ ایک سڑیند کے تحت کمالنات نے کروایا ہے کمالنات مدویس میں کانگریس پارٹی کو ختم کرنا چاہتے ہیں اے آئی سی سی کے میمبر مانک اگروال جی کو نسکاسٹ کر کے یہ جتا دیا کہ کانگریس میں گاندی جی ہار گئے گوٹ سے جیت گیا کیونکہ گوٹ سے کے بھکت کو گوٹ سے کی مورتی پوجا کرنے والے کو گوٹ سے کے وچار گھر گھر تک پہنچانے کا دعویٰ اور سنکلپ کلنے والے کو کانگریس میں جوائننگ کرانے کے برود میں مانک بھائی لگاتار بیان دے رہے تھے تو بیان آپ کو مانک اگروال کا بھی سنوایا اس کے علاوہ بیجے پی نے بھی تنس کسا ہے دونوں بیان آپ کو سنوایا دراصل کچھ دنوں پہلے بنسل نیوز کے ایک خاص کارکرم میں بھی مانک اگروال نے اس بات کے سنکیت دیئے تھے انہوں نے کہا تھا کہ وہ گاندی بنام گوٹ سے والی وچار دھارہ میں کوئی سمجھوتا نہیں کریں گے اور اپنے اس بیان پر وہ لگاتار اڑے بھی رہے لیکن آخر کار آج انہیں پارٹی سے چھ سال کے لیے نشکاست کر دیا گیا بنسل نیوز سے خاص بات چیت نے مانک اگروال نے کیا کچھ کہا تھا آپ کو وہ بیان بھی سناتے ہیں موسیقی بیچار دھارہ سے ہم کانگریس کے اندر آئے سن اکھتر سے میں کانگریس میں ہوں اور ایک بیچار دھارہ کانگریس کی بیچار دھارہ گاندی جی کی بیچار دھارہ کیسان جوڑے ہوئے ایسے میں اچانک گوٹ سے کی بیچار دھارہ کا عویقتی کانگریس میں آ جائے تو تکلیف تو کانگریس کے لوگوں کو ہوتی ہے میں پہلے دن چپ رہا لیکن جب لگاتار پھون آنے لگے کہ آپ لوگ کر کہہ رہے ہو چپ کیوں بیٹھے ہو آپ لوگ اس کا بیروت کیوں نہیں کر رہے ہو میں سمجھتا ہوں کہ میرے بیروت کرنے کے بعد ہزاروں ٹیلی فون میرے پاس میں آئے اور سب نے یہ کہا کہ اس کا جم کر بیروت کرنا چاہیے وہ کسی بھی قیمت پر گوٹ سے کی بیچار دھارہ کے لوگوں کو کانگریس میں پیوست نہیں دینا چاہیے کمال ناج جی کو یا تو اندھیرے میں رکھا گیا جن لوگوں نے پیوست دلایا یا کمال ناج جی کی سمجھ میں نہیں آیا کیونکہ کمال ناج جی کا زیادہ واسطہ مددیس سے رہا نہیں ہے ابھی بھی کمال ناج جی کا جنوں کے اندر لوگوں سے واسطہ نہیں ہے وہ جنوں میں لوگوں کو پہچانتے نہیں ہیں جتنا دکھویے سنگ جی پہچانتے ہیں کانگریس کے کار کرتاؤں کو کمال ناج جی نہیں پہچانتے ہیں اس لئے وہ کممینکیشن جو بننا چاہیے کمال ناج جی کے ساتھ وہ لوگوں کا رہتا نہیں ہے اور ان کو صحیح جانکاری ملنی پاتی ہے اور اسی کی وجہ سے سرکار بھی ہماری چلی گئی یعنی کممینکیشن بنا رہتا تو میں سانجھتا ہوں کہ مددیس میں کانگریس کی سرکار پھر پانچ سال تک چلتی یہ وہ بیان تھا جو انہوں نے بنسل نیوز سے خاص باتچیت میں دیا تھا ہم نے آپ کو بیان بھی سنوائیا اور اس پر اس وقت زیادہ جانکاری کے ساتھ ہمارے سموادہ تھا واسو چورے ہمارے ساتھ جڑ گئے ہیں واسو ہم دیکھتے ہیں کہ کانگریس کے بھیتر ایک مضبوط لوگتنتر کی بات کہی جاتی ہے کانگریس نیتا اکثر یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ ان کی پارٹی کے بھیتر جو بیان بازی ہوتی ہے یا یوں کہیں کہ جو تلخ بیان بازی ہوتی ہے وہ اسے پارٹی کے بھیتر آزادی کہہ کر سویکار کرتے ہیں لیکن یہاں پر جب ایک فیصلہ ایک ایسے نیتا کے خلاف ہوا جس نے پی سی چیف کملنات کے فیصلے پر انگلی اٹھائی تو اب اس فیصلے پر بھی انگلی اٹھنے لگی ہے کہ اب وہ لوگتنتر وہ آزادی کہاں ہیں اب الکل سوہل دیکھیں کانگریس کے انشاشن سمیتی نے آج ایک بڑا فیصلہ لیا ہے مانک اگروال جو ہیں کانگریس کے بہت سینئر لیڈر ہیں جب پندرہ سال پارٹی وپکش میں تھی تو لگتار مانک اگروال ہی وہ شخص تھے جو میڈیا کے سامنے آتے تھے پارٹی کی بات رکھتے تھے اور لگتار بی جے پی پر کٹاکش کرتے تھے پلٹوار کرتے تھے ساتھ ہی جو مانک اگروال ہیں وہ اے آئی سی سی کے میمبر بھی ہیں اور مانک اگروال کا یہ ترک بھی ہے کہ جو پردیش کانگریس کمیٹی ہے وہ انہیں نشکاشت نہیں کر سکتی کیونکہ وہ elected member of all india کانگریس کمیٹی بھی ہیں حالانکہ اس پر ابھی جو پارٹی سمبیدھان کے انوصار ہے وہ بہیش شل رہی ہے مانک اگروال نے خود جو پردیش کانگریس انوشاشن سمیتی کے چیرمنہ نے بھارت سنگھ ان سے باتشیت کی ہے اور پارٹی فورم میں اپنی بات رکھنے کی بات بھی انہوں نے کہیے ساتھی انہوں نے کہا ہے کہ انہیں سونیا گاندی جی راہل گاندی جی پر پورا بھروسہ ہے کہ ان کے ساتھ نیائے ہوگا لیکن سوہل ایک بار پھر جو کانگریس ہے وہ اس سب کے بیچ بھاجپا کے نشانے پر ہے بیپکش کے نشانے پر ہے بیجے پی کے نیتاب یہ بھی آواز اٹھا رہے ہیں کہ اگر بابولال چوراسیا کے ویروت کا ہی ماملہ ہے کانگریس کے جو ابھی پردیش ادھیاک شے کملنات ان کے نیترت پر سوال اٹھانے کا ہی ماملہ ہے تو ایک مانک اکروال پر ہی کاروائی کیوں ارونی آدھا جیسے بڑے نیتا لکشمند سنگھ جی جیسے بڑے نیتا نے بھی بابولال چوراسیا کے کانگریس میں آنے کا ویروت کیا تھا نٹراجن جی نے ویروت کیا تھا تو ان پر کاروائی کیوں کانگریس نہیں کر رہی ہے جو سیاست ہے وہ مانک اکروال کے نشکاشن کے بعد کافی گرما گئی ہے اور کانگریس جس طریقے سے کوئی بھی بڑی گھٹنا ہوتی ہے تو دو دھڑوں میں بڑھ جاتی ہے کچھ ایسا ہی ایک بار پھر سلشلہ شروع ہوتا ہوا دکھائی دے رہا ہے حالانکہ آنے والے سمجھ میں دیکھنا ہوگا کس طریقے سے کانگریس اس پورے مدے پر ڈیل کرتی ہے کیونکہ مانک اکروال نے سافتور پر یہ کہا ہے کہ اے آئی سی سی میمبر ہونے کے ناتے پارٹی انہیں نشکاشت نہیں کر سکتی ہے اور وہ اپنی فورم پر پارٹی فورم پر اپنی بات رکھیں گے لیکن یہ بات بھی صحیح ہے کہ مدیپدیش میں جب کانگریس ستہ میں آئی تھی حالانکہ پندرہ مہین نہیں ستہ میں رہی اس دوران بھی مانک اکروال کے جو تیور تھے وہ کافی تلکت تھے وہ تب بھی کہتے تھے کہ جو نیتا پارٹی کے لیے لمبے سمیسے سنگرش کر رہے تھے کانگریس ستہ میں آئی تو انہیں سائیڈ لائن کر دیا گیا ان کی کوئی پوچھ پرک نہیں بچی دی اور کانگریس کے جو نیتا ہیں جو پی سی سی چیف کمل نہ تھے ان کے نیتر پر بھی وہ کئی بار سوال اٹھاتے ہوئے نظر آئے تھے چلی وازو بہت شکریہ تمام باتچیت کے لیے اس وقت ہمارے ساتھ بی جے پی پروکتہ رجنیش اگروال صاحب فون لائن پر جھوڑ گئے ہیں اس کے علاوہ آجے یادو صاحب ہمارے ساتھ جھوڑیں کانگریس پروکتہ ہیں آجے یادو صاحب پہلا سوال آپی سے ہے کانگریس انشاثن سمیتی حالانکہ مانک اگروال اس فیصلے کو چیلنج کرنے کی بات کہہ رہے ہیں لیکن آپ کو لگتا ہے کہ جب انشاثن کی بات یا انشاثن کا پارٹ پڑھانے کی بات کانگریس کہہ رہی ہے اور شاید کسی بڑے نیتہ پر کاروائی کا یہ پہلا معاملہ پچھلے دو تین سال میں ہو سکتا ہے ایسے میں یہ سوال اب اس فیصلے پر بھی اٹھنے لگے ہیں جس پر کاروائی کرنا ہے وہ خود سوال اٹھا رہا ہے وہ کہہ رہا ہے کہ یہ سمیدان کے باہر پارٹی کے دیکھیں سویل جی اس معاملے میں دو چیزیں ہیں جو میں آپ کے سامنے اس پرست کہنا چاہتا ہوں آج ہماری پردیس انوشاسن سمیتی کی بہتہ ہوئی جس میں جلا کانگریس کمیٹی ہوشنگ آباد دوارہ مانک اکرواز جی کے سندر میں ایک ریپورٹ بھیجی گئی اس ریپورٹ کے اوپر بچار کیا گیا اس ریپورٹ میں گمبھیر آروپ لگائے گئے کہ کس طرح سے لگاتا ہے انوشاسن ہنتہ کی جا رہی ہے اور پارٹی کے خلاف گتیویدیوں میں سنلپ دکھائی دے رہے ہیں اس ریپورٹ کے آدھار پر اس کا حصد کرنے کا اب رہی بار پارٹی کے سمیدھان کی مانک اکرواز جی ایلیکٹیٹ میمبر ای آئی سی سی نہیں ہے کوپٹیٹ میمبر ہے جن کو کی آپ کیا جاتا ہے بعد میں ان کے اوپر پردیس انوشاسن سمیتی کو نیڑنے لینے کا پورا دیکار ہے اس لیے پوری طرح سے پارٹی سمیدھان کے انوشار ہی کام ہوا ہے پارٹی میں کسی بھی اس طرح پر انوشاسن ہنتہ برداست نہیں کی جا سکتی ہے یعنی آپ کی ایک پارٹی آپ ایک کڑا سندیج دینے جاری ہے اس فیصلے کے ساتھ دیکھیں جس طرح سے پبلک ڈومین پہ جو مدد رکھے گئے یہ آپ نے ہم نے سب نے دیکھے پارٹی میترت پارٹی کے نیڑنے پردیس انوشار نیڑنے کے اوپر جس طرح سے پبلک فورم میں بات رکھی گئے اس کو انوشاسن ہنتہ ہی مانا جائے گا اور ایسے میں جلا کانگریس کمیٹی کی رپورٹ کے اوپر انوشاسن سمیتی کے ممبروں نے سر سمیتی سے اپنے نیڑنے لیا ہے یہ نیرنطر چلنے والی پرکریہ ہے رجنی شگروال صاحب لگتار بی جے پی اس بات کو لے کر حملہ بر رہی ہے کانگریس پر کی پارٹی کے بھی تر انوشاسن نہیں ہے اب کیا اس فیصلے کو آپ انوشاسن کے طور پر دیکھیں گے پہلی بات تو یہ ہے کانگریس نے جو مانک بھائی کو باہر کیا ہے نسکاتت کیا ہے اس معاملے میں جو بول بچن ان کے رہا کرتے تھے ان بیانوں پر کانگریس کے نیتا پردکتہ پداریکاری بڑے بڑے نیتا کہا کرتے تھے یہ پارٹی کا آنٹرک لوگ سنتر ہے ہمارے یہاں سب کو اپنی بات کہنے کا حق ہے اور وہ ایسے ہی کانگریس پارٹی کی پرمپرا ہے ارے بھائیہ کانگریس پارٹی کی پرمپرا آنٹرک لوگ سنتر اپنی بات کہنے کا حق کہاں چلا گیا مانک بھائی کو باہر کر دیا گانڈی جی ہار گئے گوڑ سے جیت گیا وہ یہی تو کہہ رہے تھے کمال ناجی تیہ کریں کہ وہ گانڈی جی کے ساتھ ہیں کہ گوڑ سے کے ساتھ ہیں کمال ناجی نے تیہ کر لیا کہ وہ گوڑ سے کے وچاروں کو جن جن تک پہنچانے والا گوڑ سے کی مورتی کی پوچھا کرنے والا گوڑ سے کا وقت پارٹی میں سویکار ہے پارٹی میں جوائننگ کروائی ہے مانک بھائی جو سنگرس کرتے رہے ہم جیسی پارٹی پر لگاتار آروپ لگاتے رہے ٹیک ہی بھاسا بولتے رہے ہم لوگوں پر کئی بار انہوں نے جس پرکار کے حملے کیے وہ کئی بار بلو دا بیلٹ بھی کیے لیکن وہ بپکش میں لڑتے رہے سنگرس کرتے رہے ان کے ساتھ میں جس پرکار کا کھیل کیا وہ سب کے سامنے ہو جائے ان کو تو نوٹس تک نہیں دیا ان کو تو چھتابنی بھی نہیں دی ہدایت بھی نہیں دی کوئی بات بھی نہیں کی باقی بڑے بڑے نیتاں ابھی وقتی کی آجادی کا استعمال کیا پارٹی کے آنٹرک لوگتنٹر کا استعمال کیا ان کا کیا وہ ابھی آنٹرک لوگتنٹر ہے نا ابھی وقتی کی آجادی ہے نا یہ آنوس حسن ہنٹا بن گئی نہیں بن پائی کیوں نہیں مر پائی تو وہ سوال ابھی جس کے ساتھ ہے کیونکہ یہ گھٹوازی کا معاملہ ہے آنے والے سمائے میں اور دیکھئے گا گھم آسانت تیج ہونے والا ہے کئی سوال جو آدھرنی مانک بھائی نے اٹھائے تھے میڈیا کے سامنے اٹھائے تھے ان کا جواب نہیں آیا جواب تو جبن کا تلاسہ جا رہا ہے تو بھاملہ اور گھسن ہو چلے گا اب وہ مانک بھائی تو کہہ رہے ہیں ہم تو جس کے تس ہیں جیسے پہلے ہی آئی سی سی کے ممبر تھے ویسے اب ہیں راہل جی ان کے ساتھ میں نیائے کریں گے دیکھتے ہیں گاندی جی تو ہار چکے ہیں گھوٹ سے جیت گیا ہے چل یہ مدی پردیش کی سیاست میں اب اور کیا کچھ فلحال کانگریس کے بیطر ہونے جارہا ہے اس کے لیے انتظار کرنا ہوگا آپ دونوں مہمانوں کا بہت شکریہ بنسلنی اس سے باتچیت کے لیے مانک اگروال کو پارٹی سے نشکاست کر دیا گیا ہے چھے سال کے لیے باہر کا راستہ دکھایا گیا ہے پی سی سی کمالنات کے فیصلے پر انگلی اٹھانے یا پھر ان کے خلاف بیان بازی کرنے کو پارٹی نے انشاء صنحیتہ مانتے ہوئے اس فیصلے کو انجام دیا ہے حالانکہ مانک اگروال اس فیصلے کو آگے چیلنج کرنے کی بات کہہ رہے ہیں